دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درب دنیا تو میرا کر چپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا نازش پوائنٹ نکل جائے گا اب چلیں میں آج یونیورسٹی نہیں جائے لیکن کیوں کیونکہ میں نے مال جان بہت بڑی سیل لگی ہے تمہیں پتا ہے نا ہمارا لاز سمسٹر چل رہا ہے تو میں کیا کروں میں نے کونسا ٹاپ کرنا ہے ویسے بھی ان سب چیزوں کی تم جیسی لڑکیوں کو ضرورت ہوتی ہے چونکہ کم شکل اور کم اکل ہوتی ہیں ٹونٹ مائنے لیکن حقیقت یہ ہی ہے تم جیسی لڑکیوں کو ان ڈگریوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس بیس پر کوئی اچھا رشتہ آسے تمہارے سوچ غلط ہے نازش تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے اس کے زندگی اور اس کا فیوچر سوارتے ہیں اچھا رشتہ حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کی جاتی لیکن میرا ایکسپیرینس تو کچھ اور کہتا ہے کیوں جو بھی رشتہ تمہارے لیے آتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے کیونکہ سب کا یہی کہنا ہے کہ لڑکی کی رنگت بہت دبی ہوئی ہے لیکن میں میرے گوری رنگت کی وجہ سے پہلی نظر میں ہی لوگ دیکھتا ہی پسند کر لیتا ہے لیکن سچ پوچھو تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں اللہ تعالی نے حسن دیا ہے تو نزاکت آ ہی جاتے ہیں اور ویسے بھی پورے خاندان میں کوئی ہے میرے جیسی گوری تو بتا میرے گوری رنگت کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی ہے لیکن میچاری کیا کرے کریمی رگر رگر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے میں چلوں لیت ہو رہی ہوں نیڈا نازش شارج بھی یونیسٹی نہیں گئی میں نے ہی منہ کیا تھا کیوں شاپنگ پہ جانے ہمیں لیکن یونیسٹی سے آکے وہ شاپنگ پہ جا سکتی تھی نا بھائی یونیورسٹی روز روز جانے کی کیا ضرورت ہے وہاں دھوپ میں جا کر میری بچی کا اتنا خوبصورت رنگ ہے خراب ہو جاتا ہے تو میں پتہ ہے کہ اس کا آخری سمسٹر ہے پاس تو وہ ہو ہی جائے گی پھر کیا ضرورت ہے روز روز جا کر خود کو تھکانے کی بھلا اور ویسے بھی میری بیٹی کوئی رشتوں کی کم ہی نہیں ہے دیکھا نہیں ہے آپ نے ماشاءاللہ کتنے رشتے آتے ہیں اس کے روز لیکن میں تو ایک بہت ہی زبردست سے باہر کے رشتے کی تلاش میں ہوں بس جیسے ہی ملے گا نا فوراں روانہ کر دوں گی میں اسے پھر وہیں جا کر اپنی سٹاڈیز کمپلیٹ کر لے گی دیکھو لٹکی کا چہرہ ہی خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے کیونکہ دکھاو جو ہے چند لمحوں کے لئے آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اگر لڑکی کا طور طریقہ اچھا ہونا تو وہ ہمیشہ دوسروں کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے کیا مطلب ہے آرد میری بچی کے طور طریقہ ٹھیک نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے تم غلط سمجھ رہی ہو سب سمجھ رہی ہو بھابی میں آپ اور آپ کی بیٹی میری بچی کی گوری رنگت سے جیلس ہوتے ہیں کیا ہوا ماما کچھ نہیں وہی روز روز کا کہ یونیورسٹی نہیں گئی تائید پلیز آپ اپنی بیٹی کی فکر کریں میرے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں چلے ماما ہاں ہاں چلو 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 بھائی سیل والے دنگ تو عورتیں ایسی دکانوں پر ٹوٹی پڑتی ہیں چلو 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 میچھے سن بلوگ لگایا تھا ہاں بہت زیادہ ہاتھوں بے بی نیدہ نہیں آئی اب تک کہہ رہی تھی کہ دیر ہو جائے گی ڈینر کے بعد مووی دیکھنے کا پروگرام ہے سارا دن شاپنگ مال میں گزار کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی اب تیار ہوکے دوبارہ ما بیٹیاں مکلنے باتہ نہیں کیا کر رہی اپنے ساتھ اس بچے کو بھی ان فضول مجھولات میں لگا کے رکھاوا ہے سنے آپ عمر سے کیوں نہیں کہتے کہ اس کو سمجھاؤں عمر کی کون سنے گا عمر کو تو اس نے پیسہ بنانے والی مشین سمجھاوا ہے وہ وہاں سے ڈالر بھیجتا ہے یہاں بڑھاتی رہتی ہے عمر نے تو ان لوگ کو بگھاڑا ہے اگر پہلے دن سے کنٹرول رکھتے نا تو ایسا نہیں ہوگا صحیح کہہ رہی ہو کاش ندا کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ گوری رنگت ہی لڑکی کا گھر نہیں بسا سکتی ہے اس کو تور طریقے بھی سکھانا پڑتے ہیں چھوڑو اس بات پہ ندا کا تو ایسا ہی ہے پہلے خود کو سب سے زیادہ حسین اور جمیل سمجھا کرتی تھی اب وہی بات ہم کی بھی تھی کہ کانوں میں ڈال دی اس نے کہ تم حسین ہو گوری ہو بس بچپن سے اس کے دماغ میں یہ خنال ڈالاوائے کہ گورا ہونا خوبصورت ہونا کل ورشہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں مرسیس کریم کہہ رہی تھی کہ اچھے لوگ ہیں فیملی بھی اچھی ہے لیکن اس کا موت بہت حراب ہے آپ اس کو کو سمجھائیں بابا یہ لیجے آپ کی فیوریٹ ادرگ والی چائے ارے واہ میری بیٹی زبردست بڑا کسی چل رہی ہے بہت اچھی اور بابا آپ دیکھئے گا اس بار بھی میں یونیورسٹی میں ٹاپ کروں گی چھا افکوس میری بیٹی ہوتا ہوں اسی لیے لیکن بابا آپ پلیز ماما کو سنجھائیں نا ہر بار مجھے تیار کر کے کسی کو بھلا کے نمائش میں کھڑا کر دیتی ہیں آری بیٹا دیکھو اس فرض سے سبک دوش تو منا ہی آنا ہوں گی لیکن بابا مجھے ابھی مانسٹرز کرنا ہے تو بیٹا ہم تمہیں پڑھائی سے تو نہیں روک رہے ہیں جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا ہے تو ہمیں اپنی کوشش کرنے دونا بات کو سمجھو ہماری مشہوری ہے بیٹا بیٹا ہماری مشہوری ہے بیٹا بیٹا ہم موسیقی 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 ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہمیں اچھی لگی شکریہ لو جی پھر کوئی لوگ آئیں وریشہ کو دیکھنے کے لئے بھابی بتا رہی تھی کہ لڑکا انجینئر ہے اور بہت پیسے وارے لوگ ہیں میں بھی تو دیکھوں اس انجینئر کو میں آتی ہوں میں یہ میری بتری بھی آپ کچھ لیں نا بٹا تو اسلام لیکو بانتی ارے بریشہ کیا ہو کہ آرام سے بیٹھوں میں سرف کرتی ہوں یہ لے آتی یہ یہ کون ہے یہ میرے دیور کی بیٹی ہے میں کرواتی ہوں اپنا تارو میرا نام نازش ہے اور میں اپنے ماں باپ کی کھلوتی بھی تھی میرے باپ باہر ہیں اور میں وریشہ کے ساتھ بڑھتی ہوں تو پھر بیٹا اپنی ماما سے تو ملواؤ ہمیں ہاں ہاں میں پوراں بلا کر لاتی ہوں ہاں ویسے آپ نے یہ ہیرہ کہاں چھپا کے رکھا تھا ہمیں تو بالکل ایسی ہی لڑکی چاہیئے تھی نا کیوں موسیقی اتنا اچھا رشتہ ہاس سے نکل گیا ان کی وجہ سے اگر یہ رشتہ نہیں کرنا تھا انہوں نے تو رنگ میں بھنگ کیوں ڈالا ماما آپ اس رشتے کو اچھا کہہ رہی ہیں جنہوں نے اچھی صورت دے کر پل بھر میں اپنا فیصلہ بدل لیا وہ تو زندگی میں کبھی بھی بدل سکتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میری بیٹی وریشاہ جو لوگ دکھاوے پہ مرتے ہیں نا وہ کبھی دل سے فیصلے نہیں کرتے اور اگر ایسے لوگوں سے کوئی رشتہ جڑ بھی جائے تو ایک دھاگے سے بھی زیادہ کچھا ہوتا ہے جو کسی بھی بخ ٹوٹ سکتا ہے لیکن زفر نازش نے اچھی ارکک کی ہے نا ارے نرکس نازش تو جو کیا اس کو رہنے دو ضرور اس میں میری بیٹی کی کوئی بھلائی ہوگی دیکھو اللہ تعالی جو کرتا ہے نا اس کام میں مسلح پوشی رہا ہوگی ہے بس اللہ میرے بیٹی کا نصیب اچھا میرے نصیب بہت اچھے ہیں جسے آپ جیسے چاہنے والے ماں باپ ملے ہیں جو اپنی بیٹی پر فخر کرتے ہیں اور جسے زہنی آزادی دی ہوئی ہے میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے مایوس نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں گا آپ کی بیٹی کا بہت روشن مستقبل ہے انشاءاللہ 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 میری بیٹی جیتی رہو پریشاند مد دھوا کام سب اللہ پر چھوکا پریشانیوں میں سب اچھا ہوگا انشاءاللہ میں امی کو کیسے سمجھا ہوں شادی زندگی کا مقصد نہیں ہے اگر اچھا ساتھی نہ ملے تو شادی نہ کرنا ہی بہتر ہے چھوٹی ذہنیت کے وہ لوگ جو انسان کو اس کے دکھاوے سے پہچانتے ہیں جن کے نزدیک کسی کے اخلاق کردار احساس اور جذبات کی کوئی قیمت نہ ہوں ان کے ساتھ عمر قید جہننے سے بہتر ہے تنہا رہنا میرا میرا جیون ساتھی عالی ذر اور قدر کرنے والا ہونا چاہیے تب ہی شاید میں خوشی سے اس رشتے کو قبول کر پاؤں گے سجاد بہترین دوست ہے میرا یہاں بہت بڑا مارٹ ہے اس کا اب سمد اس کا اکلوتا بیٹا ہے ایم بی بیس کر رہا ہے انہوں نے دیکھی انعزیس کی تصویریں انہیں بہت پسند آئی اور اپنے بیٹے کی شادی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں سچ کہہ رہے ہیں آپ ارے ہاں بھائی سمجھ دو رشتہ پکا ہے بس وہ سمد نازش کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے وہ پاکستان آ رہا ہے سچ کہوں تو آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دیا میں تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ میری نازش کا رشتہ ملک سے کہیں باہر کروں گی میں اچھا کب آ رہے ہیں وہ بس فائنل کے ایکزیم سے ہوتے ہی آ جائے گا سیٹ بک کرا لی اس نے آپ اس کی پلیس کچھ تصویریں تو بھیجیں نا تصویر میں بھیج دوں گا اس کی فکر مت کرو بس تم اچھی طرح سے خادر مدارات کرنا اس کی ارے ہاں ہاں آپ بلکل فکری مت کریں میں ابھی نازش کو بتاتی ہوں خدا حافظ خدا حافظ نازش نازش میری بات سنو یہ نکالو کہان سے ادھر او ماما میں ایک اتنا اچھا میوزک سن رہی ہوں ارے چھوڑو میوزک کو ادھر آؤ میں جو تمہیں نیوز دینے والی ہوں نا اس سے بڑی تو کوئی نیوز ہی نہیں ہے اس وقت تمہارے پاپا کے دوست ہیں کینیڈا میں ان کا بیٹا ہے نا سمد وہ پاکستان آ رہا ہے ڈاکٹر ہے وہاں پر اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے کیا؟ ہاں اس نے تمہاری پکچرز میں ہی تمہیں پسند کر لیا تھا اور آپ پاکستان صرف تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے یہ تو بہت اچھی نیوز ہے بلکہ یہ دیکھو یہ یہ اس کی پکچر بھی آ گئی کیسے اچھے اچھے ہر جی جی سب انتظام اچھی طریقے سے ہو جائے گا ہاں ہاں ساری چیزیں گھر کی بنی ہوں گی آپ کو تو پتہ ہے نا ورشا چھٹی والے دن بہت ساری چیزیں بنا کر رکھ دیتی ہے بچاری وریشا ہی انیورسٹی جا کے پہلے ہی رنگ جل گیا اس پر کچن کے کام جی اللہ آپ بھابی پھر وریشا کو دیکھنے کوئی آ رہا ہے ہاں زفر کی دوست کی فیملی ہے اللہ کرے پسند آ جائے انہیں وہ لوگ ورشا کو پسند کر چکے ہیں کسی تقریب میں دیکھا تھا انہوں نے برا مت مانی ہے گا بھابی بگر تقریب میں تو وہ خوب تیار ہو کر گئی ہوگی نا تو اچھی لگ رہی ہوگی اور میک اپ سے اس کا رنگ بھی چھپ گیا ہوگا تو اب جب وہ گھر آ کر دیکھیں گے تو الگی نظر آئے گی میری مانے نا تو وریشا کو پارلر سے تیار کروالے ہیں وہ منگنی یا نکاح کے لیے نہیں آ رہے ہیں جو میں اسے پارلر بھیجو تیار ہونے کے لیے منگنی یا نکاح تو تب ہوگا نا جب اسے پسند کریں گے پہلا مرالہ تو پسند کرنے کا ہوتا ہے اور آپ تو جانتی ہیں کہ وریشا کا رشتہ ہمیشہ اس کے کم رنگ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے میری بیٹی کالی نہیں ساملی ہے اور ساملی رنگت بہت خوبصورت ہوتی ہے ہاں مگر لڑکے والوں کو تو صاف رنگ پسند ہوتا ہے نا بالکل جیسے میری نازش کا ہے اسے تو کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے اب سب پسند کر لیتے ہیں میری بچری کو تو میری بات مانے نا آپ آج وریشا کو کسی پارلر بھیج دیں اور ہاں بھیجتی رہا کریں تاکہ وائٹننگ فیشل وغیرہ کروائے گی نا تو اس کی رنگت صاف ہو جائے گی میری بیٹی کو پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں جس نے پسند کرنا ہوگا نا اسے ویسے پسند کر لیں گے وہ لوگ پیاری بھابی ایسے تو وہ ساری زندگی گھر ہی بیٹھی رہے گی پھر کاری لڑکیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا ویسے بھی آج کل لوگ بہت کوشس ہو گئیں کلر کے معاملے میں اچھا ہوا نا وریشا نے ان کی باتیں سنگی بسے دنیا میں کیسے کیسے گھٹیا لوگ ہیں نا پاپا لانت ماروں پہ میری بیٹی کیلئے اور بہت اچھے رشتے ہوں گے وہ اسے عمر کا فون آیا تھا کیا کہہ رہے تھے کب تک آ رہے ہیں وہ جلدی آ جائے گا نازش کی شادی پہ کیا نازش کی شادی ہاں اپنا اس کے دوست کی ایک فیملی ہے ان کا بچچہ ہے نازش کی تصویر دیکھ کے انہوں نے اسے پسند کر دیا ہے اگر سمجھ آ گئی تو پھر نکا کر کے چلا جائے گا اللہ مبارک کرے لیکن دیکھیں سفر نتا نے تو مجھے ہوا تک لگنے نہیں دی ارکس تم دل چھوٹا مت کرو تم دیکھنا ہماری بیٹی کے نسیب بہت اچھے ہوں گے اللہ تعالی بہت اچھے جگہ آشکی شادی کرے گا موسیقی 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 ہائے ہائے آہ تعریف کا مرحلہ آپ لوگوں نے خود حل کر دیا آہم پھر خل سے چلتے ہیں بیٹھتے ہیں اندر؟ آہاں ہاں بالکل ویسے بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاؤں میری بیٹی کے لئے اتنے رشتے آ رہے تھے اتنے رشتے آ رہے تھے لیکن اس نے صرف تمہیں پسند کیا تم بہت لکی ہو آہاں ہاں آہاں چلتے ہیں آہاں 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 بیٹا آہاں آہاں فیسے میرے فرنڈز تو بہت ہیں لیکن فری ٹائم میں ان کے ساتھ گھومنا پھرنا شاپنگ وغیرہ کرنا مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے شاپنگ کرنا گھومنا پھرنا فرنڈز کے ساتھ یہی ناں زندگی زندہ دلی کا نام ہے دیفنیٹلی موردہ دل کیا خاک جیتا ہے جیسے بیچاری ہماری بریشہ سڑیل کہیں گی پورا دن گھر میں گھوسی رہتی ہے کبھی کچن کی صفائی کبھی گھر کی صفائی کبھی ککنگ اور کبھی کتابیں لے کے بیٹھ جاتی ہے کتنی بورنگ ہوبیز تو بیٹا بلکل اپنی امی پر گئی ہے نا اب بھابی کوئی لے لو بھابی بھی سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہے اتنی بور ہیں کے پس چلے اوکے لیکن ہر انسان کو اپنی ہوبی سے محبت ہوتی ہے اور کوئی بھی ہوبی بری نہیں ہوتی بھابی کوئی بھی ہو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہونا چاہیے چاہے وہ خود کی زاد کے لیے ہو کیا پر کسی دوسرے کے لیے ورنہ ہو بھی صرف ایک وقت کا زیاں ہے اور کچھ نہیں تو بھابا ہے تو بھابا ہے کتنا پڑا لیکچر دے دیا تمہیں کتنی مشکل اردو اتنی مشکل اردو اتس اوکے یار میں تو سمجھتا ہو نا امین آفتر آل کانیدا میں میں اردو لیچچر پڑتا ہوں ہمارا کک نہیں ہے ہماری کک ہے ہماری کک ہے ہماری بیٹی وریشا یعنی یہ سارا کھانا آپ نے کھڑ پنا ہے کیا بات ہے ہماری امپریسد بیٹا باہر بھی توم اسی طرح کھانے کھاتے ہو جی جی آنٹی اسی طرح کھانے کھاتے ہیں اسے حقیر اسی طرح کھانے کھانا کھانا ہے ہمارے کھانے 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 کھانی کھانے نہیں لیکن جب اوکی اندیکسن پڑ ہو یہاں کھان دیکھا ہے ہمارا کیا پلان ہے؟ فیچر پلان پلان تو ہے لیکن بیچ پہ شادی آگئی تو ہاں اوکے شونٹ بی اپرابلم شادی کی بااد بھی تو پڑ سکتی ہے ہاں لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم کب جا رہے ہو میں کب تک ہوں میں یہی کوئی دس پندرہ پندرہ بیچ دن کے لیے اتنی کم دن؟ ہاں کیوں؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی فرینڈ سمیلوانے بہت ساری ہیں اچھا ہاں اوکے فائن دون وری اگر ایسی بات ہے پھر اکام کرتے ہیں تو اپنے سارے دوستوں کو انوائید بھیجو ڈینر پہ بلاتے ہیں ایک ساتھ سب سمیلوانے اوکے؟ ٹھیک ہے تینکیو پیسے سامد تم اس رشتے سے خوش ہو نا؟ ہاں میں تو خوش ہوں لیکن تم اپنا بتاؤ تمہاری امی تو کہہ رہی تھی کہ تم نے بہت سارے لڑکوں کو ریجیک کیا؟ ہاں ریجیکت تو بہت سارے لوگوں کو کیا لیکن تم ان میں سے نہیں ہیں ویسے بچے ہاں هاں ہاں ہماری اور ہماری کتنے خوش نصیب ہے نازش ہمیشہ جو چاہا وہ پا لیا خود بھی خوبصورت ہے اور نصیب بھی کتنا ہنسوم ہے سمد اور اس سے پیار بھی کرتا ہے نیدہ نیدہ جی جی کہاں ہیں دونوں بھائی وہ سمد بیچ پر لے کر گیا ہے ناشتے کے لئے کہاں تے کونچی بات ابھی تو صرف نکاح کرنے آیا ہے نا اس کی فیملی سے کوئی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئیں گی سمد کی امی آ رہی ہے نا دیکھو اگر تمام معاملات تے ہو گئے ہیں ہم نے سادگی سے بھی نکاح کرنا ہے تو تیاری تو کرنی پڑے گی نا سادگی سے کیوں بھائی ساتھ میری تو اکلوتی بیٹی ہے ماشاءاللہ خوب دھوم دھام سے کروں گی میں تو سب کچھ عمر کب تک آ رہا ہے وہ بھی میرا خلق سمد کی امی کے ساتھ ہی آ جائیں گے یا اللہ محقا اس طرح میری بیٹی کے بھی نسیب بھول دے oh واہ بہت کھانا کھالیا آئے باری شاکیا ہے ٹھیک ٹھیک ام چلو ام مجھے بہت نیند آری ہے مجھے بہت نیند آری ہے ٹھیک 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 تمہارا موں کیوں لڑکا رہتا ہے ہمیشہ وریشہ میرا خیال ہے ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی دوست ہی رہی ہے کہ میں تمہیں دیکھ کر چاہکنے لگوں تم یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم مجھ سے جلس ہو جلس مگر میں تم سے کیوں جلس ہوں گی میری خوبصورتی سے اور کس سے دیکھ لو میری خوبصورتی کی وجہ سے آج تک کتنے رشتے آئے لیکن میں نے سب کو رجائک کر دیا لیکن تمہاری اس رنگت کی وجہ سے تمہیں کسی نے پسند نہیں کیا اس وجہ سے تم مالوس شڑاپ ناظر مجھے اپنی رنگت کا کوئی کمپلیکس نہیں ہے میرے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اس گورے رنگ سے بہت زیادہ بہتر ہیں کیونکہ کوئی دھوپو نے جلا نہیں سکتی اور تمہاری جو گوری رنگت ہے نا یہ صرف ایک دکھاوا ہے کہ ذرا سی دھوپ سے یہ جھلس جائے چھپ کرو زیادہ بکپاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سب سمجھتے ہوں تم اندر ہی اندر جل کے خاک ہو رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت اور امیر انسان میرے تلوے چاٹ رہا ہے ناسش میں صرف افسوس کر سکتی ہوں تمہاری سہنیت پہ جو کبھی رنگت کی حسار سے نکلی ہی نہیں تمہیں معلوم بھی انسان کی شخصیت کیسے مکمل ہوتی ہے عالی اخلاق و کردار سے اچھے رویے سے اچھی سوچ سے بس کرو بہت زیادہ بولتی ہو تو موسیقا 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 موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم انکل آٹی اللہ علیکم السلام بیٹے آج 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 آوں اکییی واہ ارے واہ پراتے ہاں ہاں پراتے بھائی بلکل تم پراتے کھاتے ہوں شک سر اانٹھی بائی دو بوئے یہ کیا چیز ہے سوژی کا علوہ ہے تو پراتو کے ساتھ کھاؤ پڑا لطف پائے گا اسی ہے جو جو ہماریشیا نے بنایا ہے اچھا جب کمال ہو گیا شکریہ اچھا میں نے یہ پوچھنا کہ وہ نازرش اور آنٹی کا ہے آج سنڈے ہے نا تو طرح آرام سے سوک کے اوٹھیں گے وہ لوگ ویسے بھی وہ گھر کے کھانے پسند نہیں کرتی باہر سے آردر کر کے مانگ باتی ہیں عمر کہہ رہے ہیں کہ اب چند ماہ ہی تو رہ گئے ہیں شادی میں تو وہ پھر ایک ہی مرتبہ آئیں گے نا ہم ہم لیکن میں انیتا عمر بھائی کا عقا میں آنا بہت سوروری ہے بھا بھی کیا ہو گیا آپ کو بھائی صاحب ہے نا ہمارے بڑے تو بس ان کی موجود کی کافی ہے ہاں دیکھو بجھے بتاؤ شاپنگ وغیرہ تمام مکمل ہو گئی ہے جی جی تقریباً ہو گئی ہے gast سامت کی ممی کا باری ہے بس دو روز بار سامت کی ممی کا باری ہے جے آپ لوگ بیٹھے میں چاہے بانے کیا اچھا دیکھو بٹے کوئی کام اگر رہ گیا ہو نا جی تو مجھے تم بلا تکل لو پتا دے یا نازش تم بہت زدی ہو وہ دو میں ہوں اور مجھے لنچ بھی کرنے اور پر اس کے پاس شاپنگ دے اچھا چلو ٹھیک ہم شاپنگ کر لیں گے لیکن اتلیست گھر میں بیٹھ کے کھانا تو کھالیتے ہیں نا نہیں نا کل تمہاری موم آ جائیں گی اور پر اس کے پاس مجھے تمہارے ساتھ مکا نہیں ملے گا بیٹھنے کا میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کو ساتھ رہا ہوں بات تو سنگی دیکھا کیسے جلس ہوئی مکسر اگر میری ترہا اس کا بھی رنگ ہو رہا ہوتا نا تو اس کے پاس بھی تم جا سکو ہی ہوتا کھے بیٹھے دو آجو ہم لے باتیں کرتا ہے ہم موسیقی 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 دراصل بات یہ میرے بیٹی کو روپ اور رنگ سے زیادہ آدار اخلاق اور کردار میں دلچرس بھی ہے اسی لئے وہ پہلے آ گیا تھا کہ نازش کو سمجھ سکے دیکھ سکے لیکن نازش نے اسے بہت نا امید کر دیا آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے کو کسی چیز سے نفرت ہے تو وہ دکھاوا ہے میرا بیٹا بہت زیادہ زندگی گزارنے کا آدھی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ نوکر جا کرے لیکن یہ اپنے سارے کام خود کرتا ہے اسے کسی بھی چیز کی نمائش بلکل پسند نہیں اسی لئے وریشہ اس کو اپنے مزاج کی لگی اور یہ وریشہ سے انگیشمنٹ کرنا چاہتا ہے آپ کی اجازت میں پہنا دوں رہی بھابی بگر میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا آپ ان کی فکر نہ کریں وہ بہت خوش ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وریشہ بھی میری بیٹی ہے ہر پشت ہے ایک وسیلہ رب سے جو ملواتا ہے خدمت انسان کا رسطہ خدا تک جاتا ہے دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درب دنیا تو میرا کر چپا کے لے کی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا نہ دیکھتا ہے سب خدا